ورڈ کپ کا تین دیسوہ میچ ونکھڑی سٹیڈیم کے اندر کھیلا گیا جو کہ یک طرفہ ثابت ہوا اور یہ اس سے ٹورنمنٹ کا دوسرا منفرد جو ہے وہ میچ ثابت ہوا ہے جس کے اندر ہارنے والی ٹیم یعنی کہ شرلنکا یہ کم سے کم سکور پر آؤٹ ہو گئے تو انڈیا اور جو شرلنکا ہے اس کے درمیان یہ میچ کھیلا گیا تو نقابل شکست اور میزبان انڈیا نے گویاد لنکا ڈھا دی اور ون کھڑے سٹیڈیم کے اندر جائے ان کو تین سو دو لگا دی اور یعنی کہ تین سو دو رنسے ہی جیت کہتے ہیں اور ان کے لیے ون کھڑے سٹیڈیم کو کھڑے ہی کھڑے بنا دیا تو سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم سکور کارڈ کے اوپر نظر ڈالیں تو بھارک کو بیڈنگ ادعوت میں دی اور یہ ادعوت انہوں نے خوب اڑھائی ہے کہ ان کی پہلی ویکٹ چار رنس پر گر گئی تھی کپتان روح چیر میں صرف چار ہی رنس کا اضافہ کر سکتے ہیں جو کام انہوں نے لگایا لیکن اس کے بعد پھر جو شبن گل ہیں اور انہوں نے شاندار بانوے رنس کی اننگس کے لیے گینا چوکے اور دو چھکے شامل تھے گراد کوالجی انہوں نے ان کا زبر پور طریقے سے ساتھ دیا اور ایک کمانڈنگ اور لیڈنگ جو انہوں نے رول پلے گیا ایک اینکر رول پلے گیا اٹھاسی رنس کے ساتھ وہ نمائے رہے انہوں نے کوئی چکا تو نہیں لگایا گینا چوکے انہوں نے جڑے اور اس کے ساتھ شریعہ ایئر جو کہ انہوں نے جن کے اوپر ڈیو تھی ایک اچھی اننگس وہ بیاسی رنس کے ساتھ نمائے رہے اور چھپن گیندے انہوں نے کھیلی تین چوکے لگایا اور چھے چھکے لگایا انہوں نے بہت ہی امدہ اور بڑی ہی جو ہے وہ اٹرٹیننگ ایننگس تھی ان کی یوں جو ہے مقرب چاہ سوبر کے اندر تین سو ستامر رنس بنائے اور آٹھ گلٹے ان کی آؤٹ ہوئی تھی انڈیا کی تو یہ پہاڑ کا رنس خاص طور پر نوجوان جو شریلنکان بولر تھے دلچاندہ مدشنکہ انہوں نے بہت ہی امدہ بولنگ کا بزارہ کیا تھا اور چونکہ انہوں نے شریلنکا سے نکل کر آسٹریلیا میں جا کر انہوں نے اپنے بولنگ کو جو ہے نا اس کے اندر نکھار پیدا کیا تھا تو چب جوابی ایننگس نے شروع کی تو پھر وکٹے ہیں وکٹے گرتی رہی تھی جو ہے وہ دو پر دو وکٹے سفر پر ایک دو پر دو دو پر تین پر ہی چار وکٹے گر گئیں چودہ رنس پر پانچ وکٹے گر گئیں تو آدھی بینٹنگ لائن جو ہے وہ صرف چودہ کے سکور پر اور ٹوٹل انیس اشاریہ چار اوور کے اندر تمام کی تمام بلے باز جو ہے وہ پچھ پر رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے تین سو دو رنس کے جو ہے وہ یہ ڈیفیٹ ہوئی ہے ناقابلش کے سینڈیا کو اور انڈیا جو ہے اس کے طرح جو ہے وہ چودہ پوائنس کے ساتھ محمد شامی نے بہت ہی امدہ بولنگ کی انہوں نے اٹھارہ رنس کے اوور سے پہنچ شکار کیے تھے اور تین محمد سراج کی وکٹے تھی تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اور ضرور کومنٹ کیجئے گا